مولانا یاسوب عباس صاحب آپ نے اس تاریخی جنگہ ہے یہ شہید اسمارک لکنو کی یہاں پر تقریباً دس سال پہلے یہ اتجاج شروع کیا اس کی کیا وجہ تھی کہ آپ نے یہاں پر اتجاج کو ایک نئے طریقے سے اتجاج کرنا شروع کیا اور مزید امام باروں سے نکل کے بار سڑک پہ آکے اتجاج کرنا شروع کیا دیکھئے ہم نے اتجاج یہاں پر اس لیے شروع کیا پہلے ہم اتجاج دلی میں کرتے تھے جنتر منتر کو پر ہر سال اتجاج ہوتا تھا آٹھ چھوال کو یہاں کو پر آل انڈیا مسلم پرسلہ بول کا جلسہ ہوا تھا مسلم پرسلہ بول کے جلسے میں دو لوگوں نے پریس کانفرنس میں اپنی یہ بات کہی تھی جناب زفر یاب جیلانی صاحب تھے ایک اور دوسرے تھے انہیں نے باغتہ یہ بات کہی تھی کہ جب لوگوں نے کہا کہ انہیں نے کہا ہم قبلیہ اول کی آزادی کے لیے ریزولوشن لے کے آ رہے ہیں تو میڈیا نے کہا تھا کہ جنتر بقی کے لیے تو انہیں نے کہا جنتر بقی میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے یہ ان کی جنرل اینول بارڈی کی میٹنگ تھی جس کی پرس کانفرنس انہیں نے کہا تھا تو ہم نے اسی سال یہ تحق کیا کہ ہم اس سال لکھنوں میں آل انڈیا شیعہ پرسلہ بول نے ہم نے باغتہ یہ اعلان کیا کہ ہم لکھنوں میں جنتر بقی کے لیے احتجاج کریں گے تاکہ جنرل بقی میں مزار جناب فاطمہ زہرہ نہیں گرایا گیا تاکہ زمانہ دیکھ لے مزار جناب فاطمہ زہرہ کو منہدم کیا گیا ہے اور یہاں گوپر زبردست طریقے سے آپ دیکھئے ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے ہیں اور یہاں گوپر احتجاج ہو رہا ہے ہماری ڈیمانڈ گورنمنٹ آف انڈیا سے بھی یہ ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا سعودی عرب سے ہستہ چھیپ کرے اور ہستہ چھیپ کر کے ہمیں وہاں مزارات کی تعمیر کی اجازت دلوائی جائے جس طریقے سے رمضان کا آخری جمعہ یوم القص کے نام سے منایا جاتا ہے ویسے ہی عید کی آٹھوی تاریخ یوم بقی کے نام سے منائی جائے آپ جہاں جہاں ہو جہاں جہاں میرا یہ میسک پہنچے اس گراف ایجنسی کے حوالے سے میرا یہ پیغام پہنچے تو آپ آٹھ شوال کو کوشش اضباط نہیں کریں کہ جتنا بھی ہو سکے جنت البقی کے لیے احتجاج کریں ایک سوال آپ سے اور کریں گے مناہ صاحب کہ آج تیران نوے سال ہونے کے بعد بھی یہ روزے دوبارہ ان کی تعمیر نو کیوں نہیں ہو سکی ہے لیکن اس کی تعمیر نو اس لیے نہیں ہو سکی ہے کہ اس وقت سعودی حکومت جو ہے پوری طریقے سے مہا گو پر قابض ہے اور سعودی حکومت خالی قابضی نہیں ہے بلکہ مہا گو پر سعودی حکومت پوری طریقے سے شویوں کو دبا کے رکھ رہی ہے شویوں پر ظلم کر رہی ہے ابھی آپ نے دیکھا ایک تیرہ سالہ بچہ اس کو باقیدہ فانسی کی مرتضہ کو فانسی کی سزا دے دی گئی ہے تو اس طریقے سے وہ شیخ باقیل نمر کا کس طریقے سے شہادت کی گئی ہے آپ دیکھئے کہ کس طریقے سے کس طریقے سے لوگوں پر ظلم کیا جا رہا ہے ستم کیا جا رہا ہے لہذا وہ نہیں چاہتے ہیں کہ جنت البقی کی تعمیر ہو انشاءاللہ مولا نے چاہا تو سالے آئندہ ہمیں یہ احتجاج نہ کرنا پلے اور جنت البقی کی تعمیر ہو سکے اور ہم آجی کے دن انشاءاللہ یہاں جشنہ